اور دیکھئے یوپی کے سیاست ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کچھ اور ودھائک بھی استیفات دے سکتے ہیں مورے کے ساتھ کچھ اور ودھائک استیفات دے سکتے ہیں بڑی خبر اس وقت کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دعوال اگتار کیا جا رہا ہے پہلے تو دیکھئے سوائیم پرساد مورے کا استیفہ اور اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور ودھائک بھی جا سکتے ہیں اس کے پہلے آپ کو ہم نے دکھایا تھا سنایا بھی تھا راجبھر کا بیان کے بی جے پی کے بہت سارے نیتا پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ٹکٹ کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور اب دیکھئے سوامی پرساد موری سے جوڑی بڑی خوار اس وقت کی انہوں نے کیابنیٹ سے استیفہ دے دیا اور کچھ ودایق بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں سوامی پرساد موری نے راجبھر کو استیفہ بھیجا ہے میں یو پی کیابنیٹ سے استیفہ دے رہا ہوں یہ کہا ہے سوامی پرساد موری نے دلیتوں پچھڑوں کی اپیکشہ ہو رہی ہے بے روزگاروں یواؤں اور چھوٹے ویاپاریوں کی اپیکشہ ہو رہی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں اپنا استیفہ دے رہا ہوں سوامی پرساد مورے تو بڑی خبر اتر پردیش سے اور جیسا کی لگتار یہ بات سامنے آ رہے ہیں کہ اچھا خاصا پرباو رہا ہے سوامی پرساد موری کا اور بی جے پی کے لیے چناؤں کے ٹھیک پہلے اگر وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ویدائق جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ جیسا کی ہمارے سامنے آتا و شیخ بھی بتا رہے تھے کہ بی جے پی ابھی بھی کوشش کرے گی کہ یہ بات نہ ہو اور سوامی پرساد مورے کو منہ لیا جائے منیش ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے چلیں گے ان کے پاس لکھنوز ہمارے ساتھ جڑے منیش کنفارم ہو گیا سوامی پرساد مورے چھوڑنا چاہتے ہیں پارٹی تو کیا بی جے پی انتیم کوشش کرے گی سوامی پرساد مورے کو منانے کی یا پھر بی جے پی بھی لگ بک کنونس ہے مان چکی ہے کہ یہ تو جا رہا ہے لیکن چونکہ اب یوگی کیمنی سے انہوں نے صیفہ دے دیا ہے اور لگاتا کوشش شل رہی تھی وہ دباب ڈال رہے تھے اپنے سبت کو بلوانے کو لے کر اور اپنے جو ان کے بیٹے ہیں ان کے سیاسی سفر کی شروعات بھی ہونی ہے اس کی تکوٹ پلکر کو دواب ڈال رہے تھے لیکن بی جے پی میں جب بات بنتی دکھائی نہیں دی تب اب انہوں نے راج بہن کو اپنا اسٹیفہ سواب دیا ہے سیمو سیوائیوجن منتری جیسا بڑا مہکمہ وہ یوگی کیمنی میں سبھال رہے تھے اور کھیول اتنا نہیں بلکہ بیٹے کچھ دنوں سے یہ چٹھائے تھیں کہ اکھلے شادر سے ان کی بادشیت ہوئی ہے سماج باڈی پارٹی ان کا اگلا ٹھکانہ ہو سکتی ہے چونکہ جب دسپا چھوڑی تھی تب بھی اکھلے شادر کے وہ سمپرک لیتے حالانکہ بعد میں بی جے پی کا دامن انہوں نے تھا ملیا تھا لیکن ابھی شناووں کو دھیان میں رہتے ہوئے جو سمی کرن بڑھ رہے ہیں تربدیس کی سیاست میں جو مقابلہ بی جے پی بنام سماج باڈی پارٹی ہوتا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں بہت ممکن ہے ربی اور یہ جو منیش خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ویدھائک بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کون یہ ویدھائک ہیں کن کے بارے میں چرچت چل رہی ہے دیکھیں جب سوامی پرساد مہریا نے بی جے پی بی جے پی کا حصہ بنے تھے جس میں سے کچھ لوگ منتر بندل کا بھی حصہ ہے حالانکہ ابھی ان کی تربیقیہ اس پر نہیں آئی ہے ان کا بھی رکھ دیکھنے والا ہوگا وہ بی جے پی پی میں بنے رہتے ہیں یا چھوٹتے ہیں لیکن چرچہ یہ ہے کہ تیرہ ویدھائک ایسے ہیں ایک دردن سے زیادہ ویدھائک ایسے ہیں جو سوامی پرساد مہریا بی جے پی کیلئے اپنے آپ میں ایک جھٹکا ہے سوامی پرساد مہریا کا جانا اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کی چرچہ ہے کہ سوامی پرساد مہریا اگر سماجوادی پارٹی میں جوائن کرتے ہیں تو نہ صرف بی جے پی کیلئے جھٹکا ہے بلکہ وہ چنوٹی بھی بن سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جن علاقوں میں ان کی پکڑ ہے وہاں سے بی جے پی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کبھی بس پا کے دگج نیتا رہے بی جے پی میں آیا ہے سوامی پرساد مہریا اب بی جے پی چھوڑنے والے ہیں ایسے سنکیت مل چکے ہیں کیابینٹ سے فیلال انہوں نے استیفہ دیا ہے پارٹی کو لے کر ابھی آپچارک بیان نہیں آیا ہے لیکن کیابینٹ سے استیفہ دینے کی بات وہ خود کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو سنایا بھی دکھایا بھی اور بی جے پی کے لیے اب چنوٹ سے ٹھیک پہلے ایک بڑا جھٹکا لگتا نظر آ رہا ہے خاص کر یوگی کیابینٹ سے وہ چھوڑ رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر